بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو رمضان کی آمد آمد ہے یہ اسلامی سال کا سب سے بابرکت مہینہ ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ روزے کے بارے میں فرماتے ہیں اے ایمان والو تم پر روزے رکھنے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے رکھنے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اوپر حزگار بنو روزہ اسلامی ارکان میں سے چوتہ رکن ہے روزے جسمانی صحت کو برقرار رکھتے ہیں بلکہ اسے بڑھاتے ہیں روزوں سے دل کی پاکی روح کی صفائی اور نفس کی طہارت حاصل ہوتی ہے روزے دولتمندوں کو غریبوں کی حالت سے عاملی طور پر باخبر رکھتے ہیں روزے شکمسیروں اور فاقمستوں کو ایک سطح پر کھڑا کر دینے سے قوم میں مساوات کے اصول کو تقویت دیتے ہیں روزے ملکوتی قوتوں کو قوی اور حیوانی قوتوں کو کمزور کرتے ہیں روزے جسم کو مشکلات کا عادی اور سختیوں کا خوگر بناتے ہیں روزوں سے بھوک اور پیاس کے تحمل اور صبر و ضبط کی دولت ملتی ہے روزوں سے انسان کو دماغی اور روحانی یک سوئی حاصل ہوتی ہے روزوں کی وجہ سے انسان گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں روزے نیک کاموں کے لیے اسلامی زوق و شوق کو ابھارتے ہیں روزہ ایک مخفی اور خاموش عبادت ہے جو ریا اور نمائش سے بری ہے قدرتی مشکلات کو حل کرنے اور آفات کو ٹاننے کے لیے روزہ بہترین ذریعہ ہے ان فوائد کے علاوہ اور بھی بہت فائدے ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں مذکور ہے حدیث میں روزے کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات اس حوالے سے موجود ہیں فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جکڑ دیا جاتا ہے جنت ابتدائے سال سے آئندہ سال تک رمضان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے اور جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کی نیچے ایک ہوا حور عین پر چلتی ہے وہ کہتی ہے اے رب تو اپنے بندوں سے ہماری لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہو جنت میں آٹھ دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے اس دروازے سے وہیں جائیں گے جو روزہ رکھتے ہیں روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملنے کے وقت اور روزہ دار کی مو کی بھو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کے بھو سے زیادہ پاکیزہ ہے رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول رحمت ہے اس کا اوسط مغفرت ہے اور آخر میں جہنم سے آزادی ہے روزہ اللہ زوجل کے لیے ہے اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہر شئے کے لیے زکاة ہے اور بدن کی زکاة روزہ رکھنا ہے روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہو میری امت کو رماہ رمضان میں پانچ باتیں دی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو وہ باتیں نہیں ملی ہیں وہ پانچ باتیں یہ ہیں اول یہ کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ عز و جل ان کی طرف نظر فرماتا ہے دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کی مو کے بو اللہ کے نزدیک مشک کے بو سے زیادہ اچھی ہیں تیسری یہ کہ ہر دن اور رات میں فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں چوتی یہ کہ اللہ جنت کو حکم فرماتا ہے کہتا ہے کہ مستعد ہو جا اور میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا سور جا قریب ہے کہ دنیا کی مشقت سے وہ یہاں آ کر آرام کرے پانچ بھی ہے کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو ان سب کے مغفرت فرما دیتا ہے کسی نارز کیا کہ کیا وہ شبی قدر ہے فرمایا نہیں کیا نہیں دیکھتا کہ کام کرنے والے جب کام سے فارغ ہوتے ہیں تو اس وقت وہ مزدوری پاتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے عامال کی و دولت آخر میں عجر دے دیتے ہیں